اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کر سکتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے انہیں آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے لکھ ایک بات یاد رکھئے گا کہ ایک حصے میں ایک سے زائد مرہومین کو آپ جمع نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ میرے والد کی طرف سے بھی ہے اور میری والدہ کی طرف سے بھی ہے ایسا نہیں کہہ سکتا ہے تو آپ نے اگر والد کو والدہ دونوں کیلئے کرنی ہے اور دونوں حیات نہیں ہے تو آپ نے والد کا الگ حصہ کرنا ہے والدہ کا الگ حصہ کرنا ہے اب اس میں یا تو یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک چھوٹا جانور دے دیں مدبکہ والد کا الگ بکرا اور والدہ کا الگ بکرا یا والد کا الگ دنبا والدہ کا الگ دنبا یا پھر ایسا کریں کہ جو بڑے جانور ہوتا ہے جسا گائے ہو گئی اس کے اندر سات حصے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ والد کا اور ایک حصہ والدہ کا ایسا کر لیں لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک حصے میں دونوں کو شامل کر لیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی طرف سے ایک نفلی قربانی کریں گے ان کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے ایک نفلی قربانی کریں گے اور اس کا ثواب ایک سے زائد مرہومین کو عیسال کر دیں گے تو یہ جائز کہ آپ نے اپنی ایک واجب قربانی کر لی جو آپ کے لیے ذمہ قربانی تھی وہ کی اور ایک اور قربانی کی آپ نے اپنی طرف سے نفلی قربانی ایکسٹرا قربانی تو جو سیکنڈ والی آپ نے کی اس کو کرنے کے بعد آپ کرنے کی آپ کی نیت یہ ہوگی کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب میرے تمام بزرگوں کو پہنچا دے میرے تمام رشتداروں کو پہنچا دے جو بھی آپ کی نیت ہو اس کے اندر پھر آپ ایک سے زائد لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں تو اپنی نفلی قربانی کا ثواب اپنے عزیز و اقارب کو ایسال کر سکتے بلکہ تمام امت محمدیہ کو بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مینڈھی جو ہے وہ عید کے دن زبا کی اور اس کے بعد جب انہیں زبا کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک ان میں سے حضور کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے پھر دوسرا والا جو ہے یعنی ساری امت کی طرف سے آپ نے ایک جو ہے وہ مینڈھی کو قربان کیا اچھا ایک روایت میں الفاظ کو جس طرح آتے ہیں کہ ایک حضور کی طرف سے اور ایک ان کی آل اور امت کی طرف سے یعنی آل اور امت کی طرف سے ایک اور حضور کی طرف سے تو بہرحال یہ روایت جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہے مسند سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے امام دارمی بھی سلاتے ہیں امام احمد ابن حمل بھی اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے دوسری روایت جو ہے وہ سنن ابی دعوت میں ہے جانع ترمزی میں ہے اینیوے اور مسلم شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرنا جائز ہے مرہومین کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے جو مشکات المصابی میں آتی ہے کہ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ دو بکر قربانی دیتے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا تو فرمائے کہ مجھے حضور نے وسیعت فرمائی تھی کہ آپ کی طرف سے بھی قربانی کروں لہذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اب اس زمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ حضرت علی تین بکروں کی قربانی کرتے تھے دو حضور کی طرف سے مطابق آپ کی حیات شریف کے کہ ایک حضور کی طرف سے اور امت کے لیے اور ایک وہ اپنی طرف سے تو اس سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد بھی مرہومین کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے تو بہرحال I hope کہ اس سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ